اس کے بعد میں آپ کو لے کے جاتا ہوں ایک ایسی چیز کی طرف جو شاید ہی آپ نے دیکھی ہو بڑی گاڑیوں میں کارڈ میں ایسی چیز ہوتی ہے جو بہت بینیفیشل مانی جاتی ہے وہ ہوتی ہے کیا آپ کے موبائل کا چارجر یہ ایسی چیز ہے اگر کسی انسان کے پاس ہے تو بہت بینیفیشل ہے اور نہیں ہے تو بیکار مطلب اس کے لئے آپ کو ایک کار لینے کی ضرورت ہے آپ کہیں آؤٹسائیڈ ہے کسی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ کا موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو چکی ہے آپ کو چارج کرنا ہے یا ایون آپ جارے آپ کی موبائل کی بیٹری لو ہے بیٹری لو ہے جاتے چارج کرنا تو میں نے اس میں ایک فیچر ایسا فٹ کر رہا ہے ہیلپ سے کس کی ایک موبائل کی چارجر ایک کار کے چارجر کی میں نے کچھ اس طریقے کا چارجر لیا تھا یہ رہا اور اسے کیبل کے طرح کنیکٹ کیا تھا تاکہ میں اپنے موبائل کو چارج کر سکو اور یہ جیسے کی ڈی سی بارہ وولڈ کا چارجر ہوتا ہے اس کو میں نے کنیکٹ کر دیا اپنے بیٹری کی بیٹری کے انگیشن سے تو اب میں نے اسے فٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو میں نے کیا کر رہا ہے میرا مکینزم کچھ ایسا ہے دیکھ سکتا ہے کہ میری بائل آف ہے ٹھیک ہے تو اس ٹائم اگر میں اس چارجر کو کنیکٹ کرتا ہوں یہ رہا یہ میں نے اگر کنیکٹ کر رہا تو یہ ورک نہیں کر رہا یہاں پر میں نے اس کا ایک سوچ پروپرلی فٹ کر رہا ہے اس کو کھیچ لینے کے بعد بھی یہ کام نہیں کر رہا ہے دیکھ سکتے آپ بٹ جب میں اس کا اگنیشن on کرتا ہوں یہ میری بائل کا اگنیشن on کر دیا ہے میں نے اور اس کے بعد جیسی میں اس سوچ کو خیشتا ہوں تو یہ فون چارج ہونے لگ جاتا ہے کلیرلی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فون چارج ہو رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اب یہ فون چارج ہونے لگ جیا ہے اور اس سے آپ کو فائدہ گئے ہیں کہ آپ کہیں سفر میں ہیں یا آپ کہیں کسی ایسی جگہ ہیں کہ آپ کو ضرورت پڑ جاتے ہیں اپنا فون یا کسی فرینڈ کا فون چاہت کرنے کی تو آپ کر سکتے ہیں اور یہ ایک اچھا فیچر مانا گیا ہے میں نے جتنے بھی مجھے رسپونس ملے سیکنڈ ٹھنگ یہ ہے میں نے آپ اپنے بائک میں ایک فون ماؤنٹر لگایا ہے اس سے فائدہ ہی اپنے میں فون کو سٹیبل کر کے کئی بھی ماؤنٹ کر سکتا ہوں میری پاس اگر فالز آتی ہے تو مجھے ضرورت نہیں اپنا فون رکھنے کی نکالنے کی میں سامنے دیکھ سکتا ہوں بائک چلا چلا تے ایون میں دیکھ سکتا ہوں کہ اگر کوئی فالز آتی ہے تو میں اس کو اٹینڈ کروں یا نہ کروں وہ میری اٹینڈ کروں یا پھر نہ کروں تو یہ میرے دو ایسے فیچرز تھے جو بہتی زیادہ اچھے ہیں اگر آپ اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے تو آپ بتا سکتے ہیں یہ فون ماؤنٹر ہے اور اسی پہ میں اپنے فون کو بھی چارج کر سکتا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جیسے کی ایک انبلگ ہونے والی ڈاٹا کے وال ہے یہ رہی میری ڈاٹا کے وال اور میں نے یہاں پہ ایک ایسا سوکٹ لگایا ہے مطلب میں نے ایک ایسا یو ایس بی کیول لگائی ہے میرے چارجر سے لے گی یہاں تک کی جو کی یہاں پر آتی ہے اور میرے فون کو چارج کرتی ہے یہاں پر سوچ ہے جس سے میں اس کا بینیفٹ اٹھا سکتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کچھ ایسے فیچرز ہیں لائک جیسے پارکنگ لائٹ میں نے یہاں پر ایک ایسا ہی بٹن انسٹال کیا ہے جس کو آن کرنے کے بعد میں پارکنگ لائٹ کا بھی اوز کر سکتا ہوں اب آپ فرنٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو دونوں انڈگیٹرز ہیں وہ ایسا پارکنگ لائٹ بھار کر رہے ہیں نہ کہ انڈیوی جلی تو اگر کہیں بھی فاغ میں یا پھر کسی بھی ایسی جگہ مجھے ضرورت پڑتی ہے جہاں پر مجھے پارکنگ لائٹ بھی ضرورت ہو تو میں اس فیچر کو لگا سکتا ہوں پارکنگ لائٹ سے بینیفٹ یہ ہے آپ تینی تیس کا نیوز کریں روڑ کے سیٹ میں تو آپ کے لئے بینیفٹ شرد رہے گا ایون آپ کی بائٹ کے لئے سیکنڈ تین یہ ہے کہ اس سے تو مقصان نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو آف کر آیا تو یہ انڈیوزلی کام کر رہے ہیں لیفٹ کا بھی اور رائٹ کا بھی بڑ جب میں اس پارکنگ لائٹ کو آن کرتا ہوں تو یہ دیول چلنے لگ جاتی ہے اس کے بعد میرے پاس ہے ہیڈ لائٹ دیکھ سکتے ہیں کہ میری بائک کی کوئی بھی بڑی ہیڈ لائٹ کام نہیں کر رہی ہے میں نے اس کے اندر کچھ ایسی لائٹس رگا رکھی ہیں جو کی بہت ہی زیادہ بیٹری کنزم تو کرتی ہے مطلب اتنی زیادہ نہیں ہے بیٹری کنزم پیشک کی کلی ہے برگو پر hm بڑ اتنی بھی نہیں ہے کیونکہ وہاں led لائٹس ہے میں نے لائٹس آن کریا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد میرا یہ پروڈیکٹر ہیڈ لائٹ ہے جتری liے رہا پروڈیکٹر ہیڈ لائٹ دیکھ سکتے ہیں پروڈیکٹر ہیڈ لائٹ کس طریقے سے वرک کر رہا ہے میرا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر دیول لائٹ کا پروڈیکٹر بھی آتا ہے جو کی یہ رہا دیکھ سکتے ہیں یہ میرا ڈیویل لائٹ پروڈیکٹر ہے اور اس کے بعد میں اگر اس کو بھی اوف کرنا چاہوں تو میں نے ایک سوچ لگایا ہے جو کی میرے مین پروڈیکٹر کو اور ڈیویل لائٹ پروڈیکٹر کو دونوں کو ہینڈل کرتا ہے ساتھ ہی اگر میں اس کو اوف کر دوں تو میرے پاس ایک ہینڈ لائٹ اور ہے جو کی یہ ہے میری جو دو پروڈیکٹر ہیڈ لائمپ ہے اس کو میں پاؤگ لائمپ بھی کہہ سکتا ہوں اور اس کا فوکس ریلی میں بہت اچھا ہے ایک دور تک فوکس جاتا ہے ان کا دور تک ان کا فوکس جاتا ہے اور اس میں تین ہے ایک لوگی میں ہائی بھی میں فلیشر ہے یہ رہا فلیشر تو تین طریقے کیس میں فیچر ہے اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پہ بٹن لگا رکھا ہے چاہوں تو اسے بند بھی کر سکتا ہوں اور میں آن آف یہاں سے اپنی مرضی سے کر سکتا ہوں اسے یہ رہا میرا سوچ اپنے آن آف کرنے کا اور یہ میں چاہوں اپنے پروڈیکٹر کو آنے آف کر سکتا ہوں چاہوں تو اپنی لائٹس کو بھی تو اتنا زیادہ بیٹری کنزمشن نہیں ہوتا آپ کو جہاں بھی اس چیز کی دورت پڑھا آپ کو وہاں جوز کرو گے تو کبھی وہ لقصان نہیں دے گی چاہ دے گی اچھلی میں نے نیچے کی طرف بریکس سے بھی لائٹ لگائی ہے دیکھ سکتے اگر میں اپنے بریکس کو پریس کرتا ہوں تو نیچے ہی میری لائٹ جلن لگ جاتے ہیں یہ میں نے خود فٹ کر رہی ہے اگر میں اپنے بریکس نہیں مارتا تو یہ لائٹ نے جلتی ہے اور اپنے بریکس نہیں مارتا تو اس کو سکو بلائپ اس کو ایکچھلی ہم سکو بلائپ کہتے ہیں جو کی بریکس مارنے کا کام کرتی ہے دیکھ سکتے آپ پیچھ ہی میری ہیڈ لائٹ اب جو تیل لائٹ میری آف ہے اور جیسے میں اس کو آن کرتا ہوں اس کے ساتھ وہ لائٹ جل جاتی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میرا اتنا ہی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے یہ ویڈیو اچھی تھی تو بے شک لائک ضرور کریں چینل سبسکرائب کریں میرے پیچ پہ جائیں لائک کریں پیچ پہ ہیں تو سبسکرائب کریں شیئر کریں اگر آپ کو خود اچھی لگے ویڈیو تو آپ کو ان چیز اگر کر سکتے کی بہت بینیفیشل چیزیں بھی ہیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بائی بائی چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں بڑ بائی ملتے ہیں